سینیٹر شیری رحمان نے سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے صدارتی آرڈیننس کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دے دیا کہتی ہیں وفا کی حکومت بوک لاہٹ کا شکار ہے اپنے ہاتھوں سے آئینی بہران پیدا کیا بل اس وقت پارلیمنٹ کی پروپرٹی ہے رزا ربانی بولے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسی کانون سازی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کابینا آئین سے کھیل رہی ہے ملک کو انتظامی انتشار کے بعد آئینی انارکی کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے احسین اقبال کہتے ہیں سینیٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کے آزادی پر حملہ ہے پھر تو اٹھاون ٹو بی کے بحال کرنے کا بھی آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے مولانا فضل ایمان بولے کہ سربرا پی ڈی ایم کہتے ہیں یہ الیکشن اسمبلیاں اور یہ حکومت ہمیں قبول نہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوگوں کے ضمیر خریدنا چاہتی ہے ہوس ٹریڈنگ روکنے کے اقدامات کر رہے ہیں وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو شبلی فراز کہتے ہیں اوپن بیلٹ کی مقالفت سے اپوزیشن نے ثابت کر دیا کہ وہ پیسے کی سیاست ختم نہیں کرنا چاہتے فواد چودری نے کہا کہ اگر کسی کو مایوس چہرہ دیکھنا ہے تو وہ ملانا فضل الرحمن کی تصویر دیتے سندھ میں ایک وافعہ حکومت کر رہا ہے جو کسی بھی قیمت پر مال پانی کھانا چاہتا ہے ان کے چوہے چودہ عرب کی تازہ گندم کھا جاتے ہیں اوانک کو ناکس گندم ملتی ہے شہباس گل کی تنقیب اوپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عطل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے ناست شاہ چالان بنا رہے ہیں اومنی گروپ کے خلاف ریلی نکالے پر سندھ حکومت انتقامی کارروائی شروع کی زمین کا ایک ایک کاغذ دکھانے کو تیار ہوں حلیم عطل شیخ پر دو مکرد مار ترج تجاوزات کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ کے حکم پر ہوئی زمین تیس سال کی لیز پر زرات کے لیے دی گئے مگر اس پر فارم ہاؤس بنا لیا گیا زرعی زمین کو کمرشل نہیں بنایا جا سکتا والد کے بارے میں حلیم عدل کے الفاظ پر اخصوص ہوا وزیر علیہ سندھ کا موقف وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں گندم مافیا تو خود پی ٹی آئی کی حکومت ہے گل صاحب جواب دیں کہ گندم کی فصل کرتے ہی پنجاب سے گندم کیسے غائب ہو وزیر عاظم عمران خان کے نئے پاکستان میں یہ مافیا کا راج بول کی نشیات بند کرو بول کو آخری نمبروں پر ڈال دو کیبل آپریٹرز کو پیمرہ افسران کی دھونس دھم کیا چیئرمن پیمرہ نے ذاتی انا میں اپنے ماہ تحت افسران کو بھی غیر قانونی طور پر بول کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بول کی نشیات کو ناقابل تلافی نقصان پہ جانے کی کوشش بول نیوز نے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست اسے چوز زمان ٹاؤن کو جمع کر دی سندھ ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ناظرین بول کی نشیات بول نیوز ڈاٹ کام لائف اور یوٹیوب بول نیوز اوفیشل پر لائف سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں بول نیوز کے خلاف پیمرہ کی متاسبانہ کارہوائیاں صحافی وکلا اور سیول سزائیٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ باون روز ہو گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار